اسلام علیکم دوستو میں نے کچھ دن پہلے ویڈیو بنائی تھی جس میں یہس پروگرام اس کے لیے میں نے جتنے بھی اسٹوڈنٹ وغیرہ تھے ان کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ کیسے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کی آخری ڈیٹ کون سی تھی اس کی آخری ڈیٹ اکیس آکٹوبر تھی اس کے بعد انہوں نے ڈیٹ جو نا وہ ایکسیڈنٹ کی تھی پچیس آکٹوبر تک وہ لے کے گئے تھے لیکن وہ پچیس آکٹوبر بھی ختم ہو گئی تو ابھی تک مجھے کافی اس میرے کمیٹس کرتے رہتے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر کہ بھائی وہ ہم ابھی ڈاکومنٹس تیار کر کے بیٹھے ہوئے تو اپلائے کریں تو نہیں ایسا نہیں ہوگا بھائی وہ جنہوں نے وہ لاسٹ ڈیٹ تھی جن لوگوں جن اسٹوڈنٹس کے وہاں تک کہ اس تاریخ تک ان کے کا ڈاکومنٹس وغیرہ ان کی آفیس ہے ڈافیس کراچی میں پہنچ گئے تو پہنچ گئے جو رہ گئے وہ نیکس یر اپلائے کر سکتے ہیں تو جنہوں نے اپلائے کیا تھا ان کو ایمیل آنا شروع ہو گئے ہیں ان کو ایمیل باقی کافی لوگوں کو ایمیل نہیں آئے ہیں تو ان کے کاغذات میں یا تو کوئی نہ کوئی ایشو ہو سکتا ہے یا تو ان کو بھی ان کی ڈیٹ وائز ہو سکتا ہے وہ میل آ جائے ان کا پھر آن لائن انٹرویو ہوگا اس میں ان سے تمام سوالات پوچھے جائیں گے جو انہوں نے اپنے فارم میں فل کیے تھے تو ان میں سے جو نہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے تو کافی اسٹوڈنٹس میرے سے کمنٹس کر کے پوچھ رہے تھے کہ یہ انٹرویو ک اب ہوگا دیکھیں بھائی اس کا انٹرویو تین چار مراحل میں ہوتا ہے صرف ایک چکر میں ایک بار میں نہیں ہوتا پہلے تو ان کو آپ کو کاغذات وغیرہ چیک کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو وہ میل کریں گے میل کے بعد وہ آپ کا ڈیٹ دیں گے کہ فلانی ڈیٹ کو ابھی کے فلانی ڈیٹ کو آپ کا جو انٹرویو اگرہ ہوگا تو اس کے ایک مہینے کے بعد آپ کو وہ میل کریں گے جب آپ کاکذات جمع کروا ہے اس کے ایک منت کے بعد آپ کو وہ انٹرویو کے لیے آن لائن انٹرویو لیتے ہیں زوم اپلیکیشن کے تھرو اور آپ کو ڈیٹ بھیجیں گے کہ فلانی ڈیٹ کو فلانے ٹائم پر صبح کے ٹائم پر یا زہر کے ٹائم پر آپ کا کس ٹائم پر انٹرویو ہوگا وہ پوری اس میں میل میں ڈیٹیل لکھ کے بھیجتے ہیں پھر وہ آپ کا انٹرویو کریں گے آپ نے جو فارم میں چیزیں لکھی ہے وہ ساری چیزیں آپ سے پوچھیں گے وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ جنہوں نے ہمیں یہ ڈاکومنٹس وغیرہ بھیجے ہیں کیا یہ وہی ہے یا ان کا کوئی اور بندہ ہے تو اس وجہ سے تو یہ ساری چیزیں وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کی انگلیش لینگویج کیسی ہوگی آپ کا کیسا لہجہ ہوگا بات کرنے کا آپ انگریزی جانتے ہیں یا نہیں جانتے ان سے بات کیسے کرتے ہیں اردو میں کرتے ہیں انگریزی میں کرتے ہیں یہ تو ساری یہ چیزیں آپ سے وہ پوچھیں گے اس کے بعد پھر اگلا جو مرحلہ ہوگا وہ پھر آپ کو جو وہاں سے سیلیکشن ہو جائے گی جن بچوں کی اس کے بعد ان کو دوسروں کو کراچی بلائیں گے کراچی کے بعد پھر اسلامباد پھر ایسے یعنی کافی اس کے مرائل ہیں جہاں پہ وہ بلاتے ہیں تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تمام جتنے بھی سٹوڈنٹیں ان کو میل آج آئے گی لیکن وقت کے حساب سے جنہوں نے جس سے ٹائم پہ میل کیا تھا اس کو اسی ٹائم پہ وہ میل آئے گا تو جو رہ گئے ہیں تو وہ نیکس یئر بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کافی بیچارے وہ سٹوڈنٹ وغیرہ پوچھ رہے تھے کہ اب ہمارے انٹریو کب ہوگا کیسے ہوگا تو یہ سارا جتنا بھی میرا ویڈیو تھا یہ ان دوستوں کے لیے تھا جو نئے آئے ہیں لیکن جو نائنٹھ کے اور ٹینٹھ کے ہیں وہ اپلائے کر سکتے تھے اس میں یہ دوہزار پچیس اور چھہ بیس پروگرام یوتھ ایکسچینج اسٹیڈی پروگرام پاکستان یہ اس میں تھا تو جو رہ گئے ہیں تو وہ انچالا نیکس یئر اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ آج مرا تھوڑا چھاٹ ویڈیو تھا میں نے سوچا اپنے دوستوں کو جو نا ویڈیو کے ذریعے میں پیغام اور میسیج رسا ہوں تو اس کے لیے تھینک یوں اللہ حافظ